اب وہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ دوبارہ واپس جائیں اور محنت کریں اور پڑھیں اور ہم دنیا کے اندر فقیر کی حیثیت سے پچھانے جاتے ہیں میرے ایک اور اپورڈنٹ چیز ہے کہ گولز بڑے ریالیسٹک ہونے چاہیے رب نے اس مقام پر رکھا ہے کہ رب نے اپنے اور میرے بیچ میں کسی کو نہیں رکھا مفلسی تنگرستی حد سے زیادہ بڑھ جائے صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر اللہ نے ان لوگوں کو جو آپ کے لئے دن میں رحم ڈال کے بھیجے اس اللہ کا شکریہ کیا عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ رقمان الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق قلق الانسانہ من علق اقرأ وربک اللکرم اللذی اللہم بالقلم اللہم الانسانہ مالم یالم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناسی میان فوننا سمواد انتہائی موترم موزز موتبر بچے بچیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کبھی گوگل پہ پروگرام پہ کتاب میں کبھی دکھا ہے کچھ لوگوں نے دکھا ہے باقی لوگوں دیکھ کے وہ دیکھنے کی کیوں خواہش ہوئی باقی لوگوں کیوں خواہش ہوئی کہ ہم جائیں اور گھنٹے کا سیشن اٹینڈ کریں فورس کیا گیا ہے پریشر کیا گیا ہے لائے گیا ہے ایسے ہی ہے نا کہ ہر حال میں آپ کو آنا ہے ہر حال میں آپ کو بیٹھنا ہے ایسے ہی ہے حالکہ اس ٹائم کو پر بہت کچھ ہو سکتا تھا ایسے ہی ہے نا نوجوانی بھرپور جوانی کے اندر آدمی جائے بیٹھے لیکچر سنے اس سے زیادہ اچھے رغبت والے کام بوجود تھے جو کیے جا سکتے تھے پرسنل بہت سارے کام کی جا سکتے تھے پریفیشنل بہت سارے کام کی جا سکتے تھے کونسے ڈسیپلینز کے اندر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں مجوریٹی کیمیکل انجینیر ہے آپ لوگ یہ والے لوگ جو بیاج ہے اوکی میجر اور ادھر والے بچے کمپیوٹر سائنس کے بچے ہیں کمپیوٹر سائنس کے بچے ہیں میکرو بیالوجی اسٹرولوجی کے بچے ہیں اچھا سوشالوجی کے بھی ہے انوارمنٹس سائنس کے ہے بیسنس اور بسنس کی کامیر کمپیوٹر سائنس کے ہیں اور دو چار بچے ہیں ادھر ہیں مینگ انجینیر ہوں بیالوجی اور ادھر جو سٹیٹس کے بچے ہیں ایوریج کس یر کے ہیں فائنل یر کے ہیں ایسا ہے جوہے ہم بزنس کریں جوہے ہم جاپ کریں کوئی نہ کوئی ہم کنٹریبیٹ کریں پچیوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا رشتہ تائے ہو گیا ہو اور وہ ویٹ کر رہے ہوں کہ جی اس دوران یا فوراں بعد شادی کر دیں گے اور آپ بھر میں بیٹھیں گی اور آپ کی ساس چیک کریں گی کہ روٹی گول ہے یا نہیں ہے اسے یہ نا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے option وہ ہو لڑکوں میں بھی آج کا اس طرح کے option آگئے ہیں کہ ان کے ازائن کچھ اس طرح ہے کہ اگر سپانسرڈ سسرال مل جائے جو کہ ہم نے کسی کاروبار پر بٹھا لیں اور ہم جا کے بیٹھ جائیں جوہے ہم نے کچھ بھی بڑھا ہو اور وہاں سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ سپانسرشپ کا یہ وہ شروع ہو جائے تو اس طرح کی اس طرح کی بھی خیالات میرے بچے بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں میں اس لئے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ آپ میں اور مجھ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی میں آپ جیسا تھا یعنی طالب علم تھا پڑھ رہا تھا اور اب یہ ہے کہ میں اس پروسس سے گزر کے اس سٹیجز پہ آگیا ہوں جہاں پہ ہو سکتے بھی آپ کے کافی سارے سٹیجز ابھی باقی ہوں ی اپنے کے بعد کام کرنا اپنی کمائی کو اسٹیبل کھرنا پھر اس کے بعد اس پر شادی کرنا پھر بچوں کو پڑھانا اور پھر بچوں کو پڑھانے کے بعد بچوں کی شادی کرنا اور بسکار ان کے بچوں سے کھیلنا sorry اچھا فوت ہونا رہے گا اچھا یہ سمجھ رہے گے یہ زندہ ہیں یہ سمجھ رہے گے یہ زندہ ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہے کہ وہ اہم ہے بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہے کہ وہ اہم ہے اور دوسرا ان کے فوت ہونے سے شیئر دنیا میں کوئی ورک پڑے گا بہت لوگوں کو یہ اہم وہ اہم ہوتا ہے شاید یہ بہت پڑے گا تو بیٹا یہ جس پروسس کے میں نے بتایا ہے اس پروسس کے اندر اٹلیس ایک بندے کی آپ گواہی دے سکتے کہ وہ فوت نہیں ہے وہ زندہ ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے اس پروسس کے اندر ایک بندے کی آپ گواہی دے سکتے ہو کہ نہ یہ کہ وہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ آپ کے سامنے کھڑا بھی اور آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ مخاطب بھی بات کر رہے ہیں میں بیٹا اتا پڑا لکھا نہیں ہوں میری سیکھنے کے مرحائل میں ہوں تو اس لئے آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ وہ بات نہیں کر رہا وہ مخاطب بھی ہے تو یہاں لگا احسان ہے کہ جو ڈریم کر سکتا ہے کاروبار وہ میں کرتا ہوں ہمارے کچھ برینڈز ہیں جو نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے آسیم جوفال لون کے سینےbedی نام سنا ہے موبین پک آئیسکریم اکھا ہے موبین پک آئیسکریم اکھا ہے اکھا ہے گوگل کر سکتے ہیں اور بھی اچھ برینڈز ہنیاں ہمارے ساتھ منا تذہہ کر ایڈوکیشن کے اندر جو ہے وہ میں نے دو پی ایش ڈیز کیے ہیں اور ابھی میں پوز ڈاکٹریٹ کر چکا ہوں کاروبار جو ہے وہ دنیا کے تین برعظموں میں کاروبار کر چکا ہوں اور چار برعظموں میں پڑھاتا ہوں تو اس مرائل سے میں گزرا کے جہاں پہ میری آمدنی میرے خرچ کرنے کی استطاعت سے زیادہ ہو گئی ہے شادی بھی الحمدلللہ بہت اچھی ہو گئی بچے بیٹا بیٹھی وہ بھی ماشاءاللہ جوان ہو گئے ان کی بھی شادی ہو گئی گھر میں بہو بھی آ گئی اور پچھلے رمضان مبارک سے میں اوفیشل دادا گیری کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے پوتے سے بھی جہاں وہ کھلنے کا وقع دیا تو جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر تو فوت ہو جائے گا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فوت ہو جائے اگر وہ اپنے وقت پہ ڈسسپلن کے ساتھ پلان کے ساتھ پروپر سکلز کے ساتھ چل رہا ہے تو فوت ہونے سے پہلے بھی یہ کام ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ قابل قبول صورت تو شاید رکھتا ہوں گا ایسے ہی ہے شاید کچھ قابل قبول کھلیا رکھتا ہوں گا میری کتابیں ہیں جو دنیا میں پڑھائی چاہتی ہیں امریکہ میں لاؤنچ ہوئے یوکے میں لاؤنچ ہوئے پھر پاکستان میں لاؤنچ ہوئے کتاب خاصی ملیشیا فاؤنڈیشن نے جہاں وہ لاؤنچ کی پرپس یہ ہے کہ کامیابی کا کرکس کیا ہوتا ہے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام کے بعد آپ اشک گوگل کیجئے گا ڈاکٹر امران جسے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ٹوئنٹی فیڈز میں میں کیوں ہوں اور اپنی سٹوری صرف اس لئے بتا رہا ہوں کہ ممکنات میں سے ہے یہ پاکستان میں ہی رہنے والے ایک میڈل کلاس فیملی کا ایک بچے کے لیے یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ دنیا کے قوم جو ہے وہ نیشنل ایوارڈز رکھتا ہو دنیا کے پرائم میسٹر پریزیدنٹ کے ساتھ گھومتا ہو اس کی اپوائنمنٹ کے لیے میں ایک میڈل ہیل سائکولوجیسٹ ہوں تو اس کی اپوائنمنٹ کے لیے تین سے چار مہینے کا ویٹنگ ٹائم بھی ہو اور سورس لگتی ہو کہ یہاں پہ آپ کا پریزیدنٹ ہاؤس سے پرائم میسٹر ہاؤس سے چیف نیسٹر ہاؤس سے ایجنسی سے کال آئے کہ جناب سورس لگے کہ جی اپوائنمنٹ مل جائے گے اور آپ کہیں کہ اپوائنمنٹ نہیں ہے بزی ہے اور یہاں کہیں بھی invite ہاؤں like I was approached before ramadan کہ Oxford کے اندر سر کو پریزید کرنا ہے ٹائم ہے تو میری پیارو بھی ٹائم سیٹ کر رہے ہیں ابھی سامہ ساتھ کے ساتھ بیٹھا بات ہے ٹائمیگ پہ انہ نے کہا کہ جلائی میں ٹائم مل سکتا ہے سر کا so that he can present in Oxford یہ ممکنات ہے یہ ممکنات میں سے ہے تو زندگی کے اندر جو کو آپ ڈریم کر سکتے ہو کہ مجھے کیا چاہیے عزت چاہیے دولت چاہیے شورت چاہیے تعلیم چاہیے status چاہیے اچھی life partner چاہیے بچے چاہیے اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے what a human being and dream ہو اور کیا سوچ سکتے بتائیں مجھے اور کیا ہو سکتا کہ یہ بھی رہ گئے یہ چاہیے کوئی ایسا خواہش تو ہوگی کہ مجھے یہ چاہیے اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز جو میں سے miss ہو گئی ہے sorry اس کا مطلب یہ کہ جو بھی آپ کی مانگنے کی طلب کی وہ اس کا end ہو گیا اور اگر یہ سب مل جائے آپ کو یہ سب مل جائے آپ کو زندگی تو روز سفل ہو سکتے سواج یہ ہے کہ زندگی تو روز سفل ہو سکتے کیا مزدور کی زندگی سفل نہیں جو بغیر دوائی کے سکون کی نیند سوتا ہے کیا اس کی زندگی سفل نہیں جو روزہ رکھنے کے بعد بہت کم افتار سے ہشاش پہشاش اٹھتا ہے اور پھر ترابی پہ جاتا ہے تو کیا اس کی زندگی سفل نہیں زندگی تو روز ہر شخص کی سفل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اس کو دیکھتا کیسے اپنی زندگی کو تو یہ ممکنات کی دنیا ہے possibilities کی دنیا ہے اور یہ جتنی میرے چیز آپ کو بتائیں یہ possible ہے میرے جو اس وقت mission ہے جس کے اوپر میں بہت aggressively کام کر رہا جس کے لیے مجھے invitation ہے اوپرد کی میری پوسڈاکٹریٹ کی میری ٹاپک تھا اسلام پروائیدن سلویشن فر منٹل ہیلت ایسیوز منٹل ہیلت ایسیوز کا اسلام کیا سلویشن دیتا ہے اسی میری پوسڈاکٹریٹ اور اسی کبر میری ساری سب بڑا فوکس ہے کہ اسلام کیسے اس کو رہنمائی کرتا ہے ہمارے مسائل اسی طرح ہماری کتاب جو کاسی ملیشا فانڈیشن پر لانچ ہوئی تھی اسلام مائن سائنس اور محشرتی مسائل اس میں یہ تھا کہ آپ کے زندگی میں جتنے مسائل ہیں وہ نین کیوں دولت کمانے کیوں ریلیشن کیوں اور اس طرح کے آپ کے ایبسٹرک سوالات ہیں ان کے جوابات اسلام کیا بتاتا پریکٹیکل ایگزیکوٹیبل کیا بتاتا یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے اور نئی سوچ فانڈیشن بھی ہے آپ سے مخادم ہونے جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب اپنے اس کریئر کے میڈ میں آگئے ہو کہ آپ لوگ کمپلیٹ کروگے اور اس کے بعد فیلڈ میں جاؤ تو اس فیلڈ کے اندر آپ نے اپنی زندگی کوئی ترجیحات بنائی کہ آپ نے ایسے کچھ بنائے کہ اگلے پانچ سال میں آپ کیا کریں جو اللہ کرے گا اس situation میں تو نہیں کہ جو اللہ کرے گا آپ اگر جاتے ہو اور گاڑی روکتے ہو رکشہ روکتے ہو اور رکشہ وال آپ سے پوچھے بار بار میں اگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ پوچھے کہ آپ کہاں جانا ہے اور آپ کہ تو کہاں لے جائے گا وہ کہاں لے جائے گا ساری ایک تو ہی پہ چھوڑ کے چلے جائے گا اور ایک میٹل میٹل ہسپیٹل لے جائے گا کہ بھائی اس کا کچھ ہے میں وہ چھوڑ آتا اور یہ بھی ممکن ہے جہاں دن چاہے لے جائے گے ایسا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کہاں لڑنا ہے ایسے شخص کو جس کو یہ نہیں بتا کہ کہ کہاں جانا ہے جس کو یہاں یہ نہیں بتاؤ گے آپ کو کہ آپ کہاں جانا ہے تو وہ آپ وہ جہاں آپ جانا چاہتے وہ ممکن ہے سوفی صد ممکن آپ کی اپنی فیلڈ میں جو بھی آپ لوگ نے فیلڈ بتائی کوئی نہ کوئی سکسیسفل لوگ ہیں یا نہیں ہیں ابھی کی فیلڈ میں ہیں یا نہیں ہیں ہیں نا تو ان میں اور آپ میں کچھ تو فرق ہوگا اگر میرا اور ایک ایسا سائکولوجسٹ ہے جو ویٹ کر رہے ہے کہ اس کے پاس کلائنٹ آجائے تو ہم دون میں سے کوئی تو فرق ہوگا اسی دنیا کے اندر اس کے مطلب پہ ایسے لوگ موجود ہیں اور میں ہر فیلڈ کی بات کر رہا پلمبر اٹھا لیجے الیکٹریشن اٹھا لیجے کرپیٹر اٹھا لیجے بال کٹنے والا اٹھا لیجے ٹیلر اٹھا لیجے ایک ہے جو کے فارق ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی جہاں بھاگتے اور اس کے نقرے بھی اٹھاتے کچھ پیسے اس کو زیادہ بھی دینے کے لیے بھائی آجا ابھی تو میں دو دن کے بعد آوں اور دو اللہ اس کو نہیں چاہتا جو اتنی میند کر رہے اللہ کی یہ چاہت ہے کہ آپ بگار پڑے رہے ایسا ممکن ہے سکسس کے اندر کامیابی کے اندر گول اچیف کرنے کے اندر پیسے کے ایک رول ہوتا ہے لیکن سب سے کام لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے آجائیں گے ساڑے ہوں 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 ہمارے پیسے آجائیں گے تو یہ پیسے آجائیں گے میں چلا جاؤں گا پیسے آجائیں گے میں اچھی Universite میں چلا جاؤں گا بگار پڑے اچھی Universite میں پیسے کے ساتھ نکل آئیں گے اگر آپ پیسے دے کے نکل بھی آئیں گے بھار کیا ہوگا آپ دگری مل گئی اسے کیا ہوگا شبری کیا ہوگا جی وہ سورس کی نوکری مل گئی پھر کیا ہوگا پھر ایک دن پتہ لگا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا وہ جناب فارغ ہوگئے اب کی سورس پر کئی لگ گئے اس کے بعد کیا ہوگا ریٹین کیسے کریں گے سسٹین کیسے کریں گے کب تک کریں گے پھر کیا ہوگا یہ فارغ ہوگئے اب وہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ دوبارہ واپس جائیں اور محنت کریں اور پڑھیں ایک تو یہ ٹاپک تھا جو آپ کو دینا چاہل تھا دوسرا دنیا جب سے بنی دو ایک گروپ ہیں جب سے دنیا بنی ہے دو ہی گروپ ایک وہ جو شکر کرتے ہیں اور ایک وہ شکوا کرتے ہیں رب تعالیٰ کی مشیط یہ بتاتی ہے قرآن میں اور صاحب قرآن کی ادائیگی سے کہ رب قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جو میرا شکر زیادہ کرتے ہیں میں ان زیادہ دیتا ہوں یعنی کلیر ایک گائیڈ لائن ہے جو میرا شکر زیادہ کرتے ہیں میں ان کو زیادہ دیتا ہوں اس کے مطبی یہ کہتے کہ چاہیے تو ہم کیا سمجھتے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم جو کیا سمجھتے ہم شکوہ کرتے امی یہ دے دو ابو یہ دے دو بھائی یہ دے دو اللہ میں یہ دے دو ہی کہتے نا یہ لمبی لمبی دعا یہ لمبی لمبی دعا اللہ میں مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو تو آپ کے ذاتی مسائل معاشی مسائل معاشرتی مسائل تعلیمی مسائل جذباتی مسائل جنسی مسائل یا وہ کنفیوشن ڈسٹورشن بلیفز جو میں نے سنے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بلیفز بنائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ایسا تو نہیں لیکن جنہوں نے کہا تھا وہ بڑے معتبر تھے تای اببو تھے دادہ اببو تھے تو اس طرح کے سوال جو بھی آپ کے ذہن کے اندر آتے ہیں وہ سوال پوچھنے کا موقع ہوگا آج آپ کے پاس کیونکہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک ہزار سال سے مسلمان کچھ نہیں کر رہے ایک ہزار سال پہلے جب پڑھتے ہیں ابن سینہ بہت ساری اکلمبی لسٹ آتی ہے آپ کے پاس ایک ہزار سال سے آپ نے کام کرنا بن کر دیا اور ہم دنیا کے اندر فقیر کی حیثیت سے پچھانے جاتے ہیں کیونکہ ہم کچھ کرتے ہی نہیں دنیا کے لئے ہم تو ایک انٹیویٹک بھی بناتے ہم تو ایک ایسپرین نہیں بناتے ہم تو کچھ بھی نہیں بناتے ہم سب لوگ مانگتے ہیں کہ آپ نے کچھ بنائے تو دے دیں پھر اپنی مو مانگی قیمت پر آپ مبائل فون دیتے دنیا دیتے ویڈس ایپ بھی آپ انہی کا یوز کرتے ہیں ایسا ہی ہے نا وہ اس لئے کہ ہم نے سوال پر بابندی لگائی سوال تجسس پیدا کرتا ہے جو کہ ہر ایجاد کا روم مٹیریل ہے مجھے کروسٹی ہوگی مجھے خیال آئے گا مجھے تجسس ہوگا تو کچھ ایجاد بنے گی یہ کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں کپڑے جو آپ نے زیب تن کی میں یہ پرس جو آپ یوز کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں کسی نکیزی کا خیال تھا اور آج حقیقت بن گیا جس کو آپ استعمال کر رہے تو آپ کے پاس آج یہ موقع ہوگا کہ اگر آپ سے عبور کرو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے تو یہ موقع آج میں آپ لوگوں کو دوں گا کہ آپ کو زندگی کے اندر جو بھی آپ کا سوال آتا ہے کیونکہ اللہ کا عظیم یہ ہے کہ رب نے اس مقام پر رکھا ہے کہ رب نے نے اپنے اور میرے بیچ میں کسی کو نہیں رکھا یعنی میں کسی کا جواب دے نہیں اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا کسی کا جواب دے نہیں رکھا تو ایک اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے میرے جیسے حقیر بندے پر وہ یہ تھا کہ دے دے میں پندرہ سال تھا جب میں پاکستان سے چلا گیا میں بڑی دنیا دیکھی جد جہد دیکھی فاقہ دیکھا سارے کچھ دیکھ اس ایکسپوزر سے یہ ہوا کہ میں ایکسپیرینس کیا تو میں ایک تو موٹیویشن سپیکر نہیں میں انسپیریشن سپیکر ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں کوئی بات نہیں کہتا جو میں نہیں کی ہے میں کسی زکربرگ اور اس کی اگزامپل دینے کے لئے تیار نہیں ہوں اپنی زندگی کی مثال اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ یہ میں کیا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ میں جس سوال کا جواب دوں گا اس میں سلوشن ہوگا سٹیپ ہوں سپیکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ تجربہ اس کا اپنا ہے کسی اور کا نہیں ہے دوسرا اس نے جس طرح کیا ہے اس کے سٹیپ دے گا آپ کو سلوشن دے گا آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت اچھی بات ہے آپ لوگ جا کے سرچ کرتے ہو فیس بک ہو وہاں پہ بہت سے لوگ کے مختلف آرہا ہو گی جو سوال کے جواب دیں گے لیکن اس سے واقعی آپ کو صحیح طرح فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا یہ کی فائدہ ہو گا جب آپ کسی فیزیکل سے توسیق کروائیں گے تو دیجیٹل بھی ایک فیزیکل آپ کو کوئی سوال تھا آپ کوئی معلومات چاہیے جیٹل آپ نے مہا پہ گئے آپ نے سرچ کیا چودہ سو لسٹ آگئی اس میں سے ٹاپ چار پانچ کو آپ نے پڑھا اب آپ کا یہ فائدہ بن جب ہوگا جب آپ کسی living person سے جا کے انڈورز کرائیں کہ یہ چار باتیں میں نے سنی ہے اس میں کیا سی صحیح ہے کیا مکمل ہے نہیں ہے تب آپ کی معلومات جو ہے وہ علم میں تبدیل ہوگی وہ information wisdom میں تبدیل ہوگی تب آپ اپنے آپ کو کہ مجھے اپنی اس لائن کا جواب مجھے مل گیا ہے تو جو لوگ شکر پہ رہتے ہیں اللہ تبارہ کو تلہ کہتا ہے وہ ہی کامیاب ہوتے شکر پہ کون ہوتے ہیں جو اپنی ناکامی کو accept کرتے کہ اپنے آپ کو cause سمجھتے ہیں اپنے آپ کو responsible سمجھتے وہ شکر کرتے نہیں تھا مجھ سے نہیں ہو پائے لا الہ الہ اندہ سبانہ کا کس نے ظلم کیا یہ نبیوں کا راست یہ عبلیس کا راست رب تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کیا چاہی ہے سب سے بڑی دعا کیا چاہیے سرات مستقیم چاہیے صحیح راستہ چاہیے ایسے یہ مجھے صحیح راستہ دے سرات مستقیم بتا دے کیا چاہیے اس سے پہلے اس نے ایک ترتیب بتائیے بسم بسم اللہ نفسیات کا طالب علم ہو آپ اپنی ممہ کی پانچ تعریفیں کریں چھٹی تھوڑی بات ماننے کی نکل آئے گی ایک دوسرے کو آپ یہ کرتے ہو مجھے نہیں پتا ایک دوسرے کو کیسے پٹاتے ہو میں پندرہ سال کا تھا جب پاکستان سے چلے گئے میں تو اس میں پی ایس ڈی ہو جو تم ابھی بیدا ہوئے کتنی تعریفیں کرتے ہو کتنی تعریفیں کرتے ہو اور پھر کچھ نے کچھ حاصل کر لیتے ہو تو جو لوگ شکر پہ ہوتے ہیں گریٹیچوٹ کے اوپر ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے حضرت علی کریم اللہ جب فرماتے ہیں کہ جب مفلسی تنگ دستی حد سے زیادہ بڑھ جائے صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو یعنی کہ جب آپ کے پاس بہت پیسے ہو تو ڈھائی پرشن رکھات دے اس وقت آپ کے پاس جو ہے اس میں سے نکال دو ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے ہم جو پیار کر کھانا کسی کو دے سکتے ہیں چاہے مجھے بھوک لگ رہی ہے دے سکتے ہیں ہمیں دو روٹی کی بھوک لگ رہی ہے ہم کسی کو اگر شریک کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کم کھانا ملے لیکن مر تو نہیں جائیں گے اور وہ تو قرض رکھتا نہیں ہے تو جب ہم بسم اللہ شکر الحمدللہ کے اوپر قائم ہو جائیں کہ جو بھی کام ہے ہم نے کہا بسم اللہ اللہ تیرے نام سے ہے اور شکر الحمدللہ کہ تو نے مجھے توفیق دے دی تو ہی ہے جو کر سکتا ہے بسم اللہ اور شکر الحمدللہ کے اوپر جو قائم ہو جائیں کامیابی اس کی دنیا اور آخرت میں قدم چونتی ہے یہ ہے شکر شکوہ کرنے والے صرف روتے ہیں ری 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 بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں آتا سوائے رونے کے اس کی ہر خواہش کس پہ شروع ہوتی ہے رونا 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 تو وہ روتا ہے روتا ہے تو وہ اس کو ملتا ہے تو بہت سے لوگ ایلی ویٹ ہی نہیں ہو بات ہے وہ پچپن کے بھی رو ہی رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی نہیں ہوتے ہیں کہ جی وہ بڑے ہو جائیں تو بچے کی کرنسی جو ہے جب بچے ہوتے ہیں اس کی کرنسی ہے رونا اور بڑے کی کرنسی ہے اچھا یہ وہی والا سونا ہے جس کو انہوں نے فوراں کا بارہ گھنٹے لگا کے جو سوتے ہیں جو بھی آپ transaction financial کرتے ہو وہ روپے کے اندر کرو یا debit کو روپے کرو یا easy پیسہ سے کرو اس کے پیچھے جو back up ہوتا ہے وہ equivalent ہوتا ہے یہ representation ہے یعنی روپیا آپ کی representation ہے گول کی back up کے اوپر جس پہ کرنسی چھپتے ہیں اور اس کو پر آپ exchange کرتے ہو تو یہاں کے لئے آپ کو گولڈ چاہئے اور وہ گولڈ کیا کیا ہے آپ کی تمام نعمتیں اس کے اندر کیا سب سے قیمتی گولڈ ہے آپ کے پاس وقت time دوسرا کیا ہے آپ کے پاس ارادہ پھر آپ کے پاس کیا ہے عمل کی صلیت پھر آپ کے پاس کیا ہے شعور یہ ہے کرنسی یہ ہے کرنسی اوکے یہاں والا ہوگا تو وہ یہ چیزیں کسی کو نہیں دے گا یہاں ہوگا وہ یہ چیزیں کسی کو نہیں دے گا وہ اپنا وقت کسی کو نہیں دے گا وہ اپنی نعمتیں کسی کو نہیں دے گا اس کے پاس کچھ سمجھ آ جائے وہ کسی کو نہیں دے گا وہ اپنے عمل کے اندر کسی کو شامل نہیں کرے گا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ یہ چیزیں باٹنا شروع کر دیتے ہو تو میں یہ بڑھانا شروع کر دیتا ہوں جو میری نعمت ہے آپ کے پاس ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو میں اس کو بڑھانا شروع کر دیتا ہوں اور وہ نعمتوں کی تقسیم آپ روک دو میں کم کرنا شروع کر دیتا ہوں یہ چیزیں آپ جمع کرنا شروع کر دو میں کم کرنا شروع کر دیتا ہوں اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا ماتھمیٹیکلی ٹیکنیکلی تو اگر میں نکالوں گا تو کم ہوگا جبکہ یہ یہاں پہ پلس اور مائنس چلتا ہے یہاں پہ ملٹیپلیکیشن اور دیویجن چلتا ہے یہ آپ نے جمع کی تھی انٹریزلٹ مائنس یہ آپ نے ڈیوائٹ کی تھی انٹریزلٹ ملٹیلہ اپنی زندگی کے اندر یہ چیز تاخل کر لو ہر دن کا یہ تاخل کر لو کہ آج میں نے کیا چیز ڈیوائٹ کی ہے تاکہ ملٹیپلائے ہو جائے بہت لمبی کہانی نہیں ہے تھوڑے دنوں کے اندر آپ کو آؤ ریزلٹ آنا شروع ہو جائے تھوڑے دنوں آپ کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے کہ جی آج سے اگر میں شکوے پہ رہتا ہوں بلیس پہ رہتا ہوں جا کے شکوہ 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 چاہے وہ گھرمی کا شکوہ ہو چاہے وہ کھانے کا شکوہ ہو چاہے وہ کپڑوں کا شکوہ ہو چاہے وہ اس کے اندر ایڈ کچھ نہیں ہوتا کبھی شکوہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس کے کچھ چیزے ایڈ ہو گئی ہوں ایک چیز ایڈ ہوتی ہے اسٹریس تھنا ہو بیماری اور دوسروں کی آپ کے ساتھ لا تعلق کی ایڈ ہوگی آپ کا پسندید ہے پسندید ہے شخص بھی آپ کو سامنے ہر وقت روتا رہے تو تھوڑے دروت کیا کروں گے آپ جائے تمہاں کی کھا گیا ہر وقت ہی روتا رہتا ہے ہر وقت ہی روتا رہتا ہے تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم رویں گے زیادہ شکوہ زیادہ کریں گے شوڑ زیادہ مچائیں گے تو پھر ہمیں ملے گا لیکن ملتا نہیں ہے اس طرح بے سکونی کلا ہو ملے گا یہاں سے when you are at gratitude اور اس کا پیمارہ لگتا بڑا مشکل ہے لیکن بڑا سمپل ہے جیسے اپنے نیچے سے دیکھو گے آپ کو شکر بہا جاؤ گے جیسے اپنے نیچے دیکھو گے آپ ایک سکنڈ میں آ جاؤ گے گیر شکر بس کا کراہ ہے وہ بچارے اس گھر میں پیدل چلا آ رہا ہے اور جیسے باہر دیکھو گے یہ مرسیڈیز میں جا رہا ہے تو پرابلم ہوگی آپ کو نہیں پتا ہے مرسیڈیز میں پریشانیوں میں آپ کو تو مرسیڈیز نظر آ رہی ہے فیک بک کی طرح جو فیس بک پر لگا وہ ہم سے پوچھے لیں جو ہمارے منٹل سینٹر ہیلتھ سینٹر پہ آتے ہیں اور بیٹھیں اور وہ کنے پریشان ہیں ان کی زندگی کے ناکامیاں کیا ہیں چاہے وہ پرسنل ہے پروفیشنل ہے ریلیشنل ہے ایڈوکیشنل ہے ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہے اور کیوں ہیں کمپلین یار ایک بات بتاؤ کیونکہ میں اپنے پوتے کو دھلاتا ہوں مالش کرتا ہوں ڈائپر چینج کرتا ہوں دھود پلاتا ہوں ایم انجوئی مور کیونکہ جساقت میرے اپنے بچے تھے تو میں ظاہر ہی معاشی تک ہو دو مصروف تھا تو یہ والا پارٹ میں کچھ اس لیول کے انجوئی نہیں کر سکتا جو کہ اب میں انجوئی کرتا ہوں اس لئے مجھے اس بار کئی میرے فیملی میبرز نے ہیپی مدس ڈے کا بھی میسیج بھیجا کے کتنا چھاپ پال رہے ہو اتنا اچھا تھا اس کے مدر بھی نہیں پال رہے وہ میری بیٹی ہی دار ہے وہ بھی اتنی چھوٹی ہے وہ میری تو اگر آپ کے موہ میں کوئی دودھ کا قطرہ نہ دیتا اگر اللہ ماں کے دل میں رحم نہیں ڈالتا اور آپ کی اس غلازت کو کوئی چینج نہیں کرتا آپ زندہ ہوتے ہیں آپ زندہ ہوتے ہیں آپ کو تو اس کے علاوہ دے کچھ آتا نہیں تھا بولنا ایسے یہ ہے جب بولنا چلو کہ یہ آتا تھا کسی نے تو الفیوٹ سے کھائے ایسے یہ ہے کسی نے تو کھائے کسی نے تو پڑھایا ہے جس پر آپ پی ایڈیز انجینیرنگ اور سو ان سو فورت کر رہے ہیں ایسے یہ ہے کپڑے پہن کے جو زیبتہ نے اخر میں بھی بڑا سٹالیش کپڑے میں ہنتا ہوں کوئی نہیں بناتا تو میں یہ کھڑا ہو سکتا تھا اپنی بچیوں کے سامنے پتے بانتا تو نہیں آسکتا تھا وہ بھی اگر میرے پیچھے بکری کوئی لگ جاتی تو کیا ہوتا حصت ہی بچانے مشکل ہو جاتی تو جن لوگوں نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا آپ کی زندگی کے اندر ان کو آپ نے واپس کہہ دیا ہے جن لوگوں نے آپ کی زندگی میں اتنا کنٹریبیوٹ کیا کہ آپ ایک کمزور ترین مخلوق پیدا ہوئے رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا اس کے دل میں رحم آ گیا اس نے دودھ ٹپکایا بیکٹیریے سے مر جاتے اس نے آپ کا پیمپر چینج کیا اور آپ یہاں تک مہنچنے کے بعد ان لوگوں کو کسی نے شکریہ دھا کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو آپ کے لئے دل میں رحم ڈال کے بھیجے اس اللہ کا شکریہ کیا کہ اللہ تیرے شکر ہے تو انہیں اس کے دل میں رحم ڈال دیا میں تو اٹھ کے دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا نہ چل سکتا تھا نہ چل سکتی تھی نہ بول سکتی تھی نہ پڑ سکتی تھی نہ کپڑے پر چینج کر سکتی تھی نہ میں یونیوریسٹی میں جا سکتی تھی نہ مجھے سمجھ میں آ سکتا نہ میں لکھ سکتی تھی لیکن یہ list ختم ہی نہیں ہو رہی یہ ختم ہی نہیں ہو رہی اور یہاں لینڈ ہی نہیں کر رہے جو کہ فارمولا آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں اگر آ جاؤ گے میں تمہیں اور دوں گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رب کہہ رہا ہے اس کی آیت کہہ رہی ہے یہ ہے belief system اور یہ وہ practical ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ practical apply کیجئے آپ دیکھ رہی ہے ریزنٹ آپ کی زندگی میں آئے گا بالکل آئے گا سو فیصد آئے گا میری بات سو دفعہ غلط ہو سکتی ہے رب کے الفاظ نبی کے دہنے مبارک سے آتا ہوئے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا وہ غلط نہیں ہو سکتا میٹا مائک منگا لیجائے پھر ہم Q&A کو پڑھ جو ہے وہ چلتے تو this is an opportunity right now کہ آپ اگر کوئی سوال پوچھنے چاہتے ہیں زندگی کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے زندگی وہ الجھنے نہیں ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میری زندگی کے اندر مشکلات نہیں ہے میری زندگی کے اندر clarity نہیں ہے میں زندگی کے اندر جو کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ایسا ممکن نہیں ہے میرے لئے بھی آج ہم ہم سارے سوالات ہیں جس میں میری سرچ کرتا ہوں میں روز پڑھے بغیر سو نہیں سکتا میری پیاس ہے پڑھنا تو آپ کے جو سوالات ہیں میں ان کے سوالات کے چوابات طالب علمانہ حسین صاحب کو دیتا ہوں جی اسلام علیکم صلی اللہ علمانہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نے آپ کو کہا کہ موٹیویشن سپیکر کو سننے سے آپ عملی دنیا میں نہیں آئیں گے خواب و خیال کی دنیا میں بہت اچھا آئیں گے فیلنگ گروپ میں بہت اچھا آئیں گے میں ایک ہرگریشن انیلسٹ ہوں میں ایک کلینکل ہپنو تھرپسٹ ہوں میری کتاب میری جادو پر کتاب ہے میں لوگوں کو ان کے بتائے بغیر متاثر کر سکتا ہوں تو میں بہت بڑے بڑے خواب انسٹال کر سکتا ہوں جس کے اندر فیل گوڈ ایکسپیرینس آئے گا عمل اس نے عمل کیا ہے اور وہ کیا کیا ہے وہ عمل کے سٹیپس بتا دے آپ کو اور آپ نے عمل کرنا ہے کنسسٹنسی کا کیا مطب ہوتا ہے دوئنگ سیم دنگ اگن اگن یہی ہے نا لیکن اگر کوئی آپ کو کوئی عمل بتا ہی نہیں رہا اور آپ کو اس عمل کی طرف جا ہی نہیں رہے اور وہ عمل آپ کنسسٹنسی کر ہی نہیں رہے تو پھر یہ کنسسٹنسی کیسے آئے گی خالی لسن کرنے سے کیا ہوگا خالی لسن کرنے سے کیا ہوگا آپ نے یہ بتائیں کہ بہترین سویمنگ کی مینیول کی کتاب پڑھ کے سویمنگ آجائے گی آپ لوگ کیمیکل انجینئرنگ کے لوگ ہیں آپ کے خیال میں بغیر فرمولہ مکس کیے بغیر کمپوزیشن بنائے میڈیسن بن جائے بغیر اس کے ٹیسٹ کی یہ بن جائے بغیر اس کے فیڈبیک کی بن جائے کتاب میں علاق لکھا ہو کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا جب تک آپ بنائیں گے جب تک آپ پتہ نہیں ہوگا اس کی پٹنسی کتنی ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا اس کے افیکٹس کیا ہوگا جب تک آپ کو ٹیسٹنگ کو بر لے کے نہیں جائیں گے چلتے کیسے بتا رہے گا تو کیا چیز چاہیے عمل اچھا عمل کیا ہوتا ہے کہ اس کا شروع کرنے کا طریقہ کنسسٹنسی کا یہ ہے کہ سٹارٹ وید ای سمال سٹیپ وہ کون سا عمل ہے جو میں روز کر سکتا ہوں جسے میں اب وہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی مکمل ہی نہیں ہوگی اگر آپ کو قرآن پا کا ترجمہ نہیں آتا فرگیٹ اٹ کہ آپ کی زندگی میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو وہ پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اب اس کا ترجمہ کا شروع کرنے کے لیے کیا میری لیے کنسسٹنسی ہو رہی چاہیے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا یاری بتاؤ کہ منیمم میں روز کتنی پڑھ سکتا ہوں یہ ڈیسائیڈ کرنے آپ خود آپ نے کہا رہے میں جہنب وہ ایک آیت پڑھ سکتا ہوں بہت اچھی والا یہ بہت اچھی والا چاہیے اب آپ نے کہا کہ تین سو پینسٹھ دنوں میں سے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک آیت پڑھنے کے لیے کتنے منٹ ترکار ہوں گے ڈیپینڈ آنا آیت دو سے تین منٹ آپ نے کوئی تلاوت تو نہیں کرنایا آپ نے پڑھ سکتے رہے کہ میں سے سمجھ میں آجائے اس لیے تو درجمہ پڑھ رہا ہے تو آپ نے ڈیسائیڈ کیا میں دو منٹ روز کے نکال سکتا ہوں اگر آپ دو منٹ آپ نے ٹائے کر لیا تو دو منٹ آپ نکال ہو گیا وہ چوبیس گھنٹے میں سے گوی بھی ہو سکتی ہے پھر آپ اپنے کسی کوئلیگ کو اپنے اس پروجیکٹ میں شامل کر سکتے ہیں کہ دیکھ بھائی مجھ سے در فون کر کے پوچھ لے گا کہ میں نے یہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے تو مجھے ریمائنڈ کرا دے گا گھر کے اندر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ تو مجھے در چیک کر لے گا میں بڑا پروکیسٹینیٹ کرتا ہوں موٹیویٹ نہیں میں نے اپنا بنا لیا ریزولوشن تو پلیز آر مجھے پوچھ لے چیک کر لے آپ مبائل فون بہت سے زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ داندیں ریمائنڈ کہ یہ پڑھنا ہے جیسے علام لگتے ریمائنڈرز لگتے آپ وہ لگا دیں آپ چاہیں تو اس کو اپنے اچھے کے ساتھ لگا دیں کہ یار بہت ہی اچھا بچہ ہے تو آپ دیکھا ہے میرا بچہ کتا اچھا پڑھے گا یہ ریمائنڈ کر کے خود ہی دال دیں اور جب آپ کا یہ ریمائنڈر بجے تو یہ آنے چاہیے دیکھا میرا بچہ کتا اچھا پڑھے گا یا اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے بھی دے رہن سکتے ہیں میں اس سے سب بات بھی کہہ سکتا ہوں آپ اس کو اپنے لئے بنا سکتے ہیں کنسسٹنسی جب آئے گی کس سے ہوگا پھر ٹرہ پرابلم ہوگا اس کے وضع نہیں ہوگا ریلیٹیڈ ایکشن چاہے چھوٹا سہی ہے لیکن آپ کو لینا ہے قدم آپ کو لینا ہے قدم آپ کو لینا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ نے چلنا شروع کی تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کتنی دفعہ گرے ہوں گے کتنی دفعہ گرے ہوگا آپ کو یاد بھی نہیں ہے اور اچھا یاد نہیں ہے دروہ سے چلی نہیں سکتے تھے دوبارہ اور پھر آپ دوڑتے بھاگتے سب کچھ کرتے یہ کرنے سے ہوگا سننے سے نہیں ہوگا خالی سننے سے صحیح نہیں ہوگا میں نے کہا رہا ہے جب آپ سنے تو اس کی توسیق کرائیں اور ہماری جنریشن کا ایشو یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر چار گھنٹے یوٹیو پر بیٹھیں گے ہمیں بہت معلومات ہو جائے گی یس پت کیا وہ علم نافع ہے یا وہ کلٹر ہے کلٹر ہے وہ معلومات کلٹر ہے معلومات تھوڑی چاہیے آپ کو علم چاہیے علم عمل کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے علم اور تکبر ایک جگہ ہو نہیں سکتے تکبر کا مطلب ہے کہ مجھتے آتا ہے یہ تکبر ہے مجھے نہیں آتا تب ہی تو میں سیکھنا چاہتا ہوں تو علم عمل کے بغیر اور علم تکبر ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے جی جنرم نیکس پیس سر بعض انسان اپنی لائف میں کسی ایک پوائنٹ پر سٹک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے جو باقی چیزیں ان کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا تو اس کو آورکم کیسے کر سکتے ہیں اچھا پیٹا یہ بڑا اسپیسیفک سوال ہے یعنی یہ ایک جنرل سوال نہیں ہے یہ بڑا ایک اسپیسیفک سوال ہے کہ سر میں اس پر اٹکا ہوں اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ پبلک کا سوال ہے یا نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں انسان تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالا کرو تو یہ کوشش کر کے یہ لوگ جو اپنا یہ جو شکوات پبلک میں کرتے ہیں یہ نہ کریں کیونکہ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہے اسے کہیں نہیں کہا جا کے آپ کہیں کہ میں بہت ہوں اور میں بدکار ہوں اور میں شراب ہی ہوں اور میں نشائی ہوں کہہ رہا نہیں میں نے تو نہیں آیا جاگر کے دوں کیوں کر رہا بھائی میں ابھی بھی رحم کھا رہا ہوں تیری چیزوں کو نہیں بتا رہا تو کس خوشی میں جاگر آگا کیا بتا رہا ہے سب کو دنیا کو تو وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا رہا تو آپ کے سوال کا مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ اسپیسیفکلی کس چیز پر آپ سٹک ہوئے ہیں کیونکہ میں اسپیسیفکی جواب دے سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک ریلیونٹ معلومات ہوگی کہ میں سٹک ہوگیا ہوں اس بات کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی اب وہ وجوہات کو identify کرنا diagnose کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جو سٹک ہے وہ انسٹال کہاں ہوا ہے یہ ساری جنلی ہے سے آئی کینوٹ تک اور آئی کینوٹ سے آئی کین تک جیسے آپ نے کہا آئی کینوٹ جو بھی اس کے اوپر آپ لکھتے ہو وہ کہیں انسٹال ہوا ہے کوئی وجوہات ہیں اس کی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجوہات آپ کو پتا ہوں اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی وجوہات پتا بھی نہ ہو سات سال سے پہلے کی چیزیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوں گی دس سال میں تو آپ کی لوجک کا یہ جو پری فلٹرل کورٹیکس ہے جس کو جو لوجک کام کرتا ہے یہ تو دس سال کی عمر میں بننا شروع ہوتا ہے برین کا برین بارہ سال تک بن رہا ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے وہ چیزیں جس سے پہلے ہوئی ہیں وہ کیسے آپ کو ایکسس کر سکو گے بنے ہی نہیں تھا جب تک سٹوریج والا ایری ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں کی پیٹ کے اندر فیرز اسٹال ہوتے ہیں اس وقت آپ کو شہر نہیں تھا تو میں جو نہیں کر رہا ہوں آئی کے ناٹ آئیم اسٹک اس کا ڈیاغنوسیز بہت ضروری ہے اور وہ ڈیاغنوسیز جو ہے وہ اگر اس طرح کا ہے جو پبلک کے اندر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ آپ کو ایک ہمارے جیسے تھیرپیسٹ کے پاس کاؤنسلر کے پاس بیٹھنا چاہیے اور اس نے کہا جی یہ ہے جس پہ میری گاڑی سوئی اٹک گئے اس کو مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے کیا چیز چاہیے تو اس کے اندر اگر یہ کانشیس بلیفز کی اوپر اٹکی ہے تو وہ آبیسٹی پھر وہ کاؤنیٹیو ایررز جو ہے وہ چیک ہوں گے اور اگر یہ انکانشیس انسٹال ہوئی ہے تو پھر آبیسٹی یہ انکانشیس رکریشن سے ریموو ہوگے گاڑی بند ہو گیا میری گاڑی بند ہو گا یہ بھلیوٹ کیا کرو homework گاڑی لاؤ پھول پر کیا گاڑی لاؤ گاڑی لاؤ گاڑی لاؤ گاڑی لاؤ پھر چیک کرے گا کہ انجن کا ایشو ہے، ٹائر کا ایشو ہے، فیول کا ایشو ہے اور پھر آپ جب کوئی چیز کھولتا ہے کہ بھائی یہ کب سے نگڑا ہے تو میں مالوں نہیں ہے پیٹ قتم ہو چکے تو میں مالوں نہیں ہے پھلک جل چکے تھا کب سے کر رہے ہیں یہ کامس کے ساتھ اور پھر آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ والا حال ہوگا ہے ایسی ہوگا ہے نا جی بیٹک نیکس قیشن سر پہلا قویشن ہے کہ آپ نے چار چیزیں بتائیے وقت ارادہ عمل اور شعور اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے لوگوں میں تو سر اس میں جو ارادہ ہے وہ کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ایک میں نے یہ سوال پوچھنا تھا اور سر دوسرا یہ کہ اس گرلز ان دس کمیونیٹی ہماری جو سسائیٹی ہے اس میں پاکستانی سسائیٹی کے ساتھ سے خاص ہو بھی یہ بات ہے کہ ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں پہلے اپنے پیرنٹس پہ اور پھر بعد میں ہزبین کے اوپر تو ہمارے جو گولز اور امیشنز ہوتے ہیں اس میں بیچ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہم لوگ اتنی ساری پلاننگ کرتے ہیں لیکن اس میں بہت سارا کچھ اور سسائیٹل پریشورز اور ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم اپنی گولز کو کیسے اچیف کر سکتے ہیں اس طب کے ساتھ پہلی چیز یہ ہے کہ اس ارادے کو میں شیئر کیسے کر سکتے ہیں اسے یہ تھا آپ نے ایک ارادہ کیا کہ یار میں نماز کی بھابندی کروں گی یار میں وقت پر کھانا کھاؤں گی یار میں سونے سے پہلے موبائل فون اپنے ساتھ اب نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ ڈسٹریک کرتا ہے یا اسی طرح کی میں فلانی کتاب پڑھوں گی یا ابھی جیسے میں نے کوئی ایک 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 ایت پڑھنی اور اپنے دوست کو کہنا ہے کہ یہ میں نے ارادہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں مل کے کریں تو بہت اچھا ہوں یا تو بھی ارادہ کر لے میں بھی ارادہ کر لے تو میں بھول جاؤں دویا دلائی اور تو بھول جا گے میں جا دلاؤں گی تو آپ نے کہا کہ انٹینٹ کو شیئر کیا انٹینٹ کو آپ نے شیئر کیا تو اس طرح کو آپ ایک انٹینٹ ڈھونڈ دیں ایک بات دوسری تیز یہ ہے کہ آپ یہ جو بھی آپ کی سیکس سٹوری آج تک کی ہے سکول سے لکھے اور آج تک کی اس کے اندر پہلے کوئی نے کوئی انٹینٹ تو ہوگا نا ریزولٹ کے لیے آپ کو انٹینٹ چاہیے ایکشن چاہیے then you're gonna get the result تو آپ وہ انٹینٹ شیئر کریں بھئی دسویں کلاس کے بچے پانچویں کلاس کے بچے گائیڈ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے پانچویں کلاس کے بچے پہلے کلاس کے بچے کے بچے نہیں پڑا سکتا پڑا سکتا ہے تو آپ نے چرچ کیا کہ یہ کوئی سٹک ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کیا کرنا ہوگا میں نے پہلے کیا کیا تھا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں صبح کے ٹائم پہ پڑھوں گی میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مگر کے بعد پڑھوں گی میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس ٹائم پہ پڑھوں گی مجھے بڑا سکسیسول فائدہ ہوا تو وہ ارادہ آپ نے شیئر کیا وہ انٹینٹ آپ نے شیئر کیا پھر کوئی شخص آپ اپنی زندگی کے ادھر کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر پا رہا تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ تجھے تو ایسا کر میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو شروع کہاں سے کر وہ انٹینٹ سے شروع ہوتا ہے آپ نے یہ بھی اس کو جا جا کے شیئر کیا یعنی آپ نے پش کیا کہ تم موف کرو آپ نے پش کیا کہ تم موف کرو عمل کی طرف آنے کے لیے آپ کے جو پریریکوزٹ ہے وہ انٹینٹ آپ نے وہ پش کیا دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بتایا کہ بینگ افی میل میرے گولز یہ ہیں لیکن میرے ایک لیمیٹیشن ہے کہ میں یہ نہیں کرا سکتی ہوں تو اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے ویسے تو میرے بیٹی تو اسے دنیا گھر گھام کرا سکتی وہ دیتنی وہ پاورفول ہے میری بیگم ابھی تو ماشناللز کی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی میری بیگم اتنی پاورفول ہے کہ ان کو پتا ہے ہم لوگوں کے ایک فکس ہے 8.30 جو ہے وہ ساتھ کھانا کھاتا ہے میری بڑی ملٹیپل فیدرز میرے ہیڈ پر میں کانسل جنرل بھی ہوں میں کورپریٹ ورلڈ کا بھی ہوں میں ایوکیشن کے اندر بھی ہوں تو آبیسی ہمارے رات کے فنگشنز کرا سکتی ہوتے ہیں تو ہم لے کر میں کھانا بھار نہیں کھاتا ہوں تو میں کھانا کھا کے جاتا ہوں 8.30 ہمارے ہیں کہ یہ فیملی دنر فون فری ٹی وی فری ٹائم ہے تو اگر ٹرافک ہے آپ کے دروڈ تو ماشا اللہ اچھے ہوگے کرا سکتی ہے تو ان کو یہ پتا ہے کہ اگر انہوں نے کال کیا آپ آ رہے ہیں میں نے کہا بالکل آ رہا ہوں اب اگر کچھ منٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو بہت سمجھدار میری بیٹی کال کرتے ہیں کہ انہوں نے کو پتا ہے کہ اگر ان کے دل میں زرا سا بھی ارادہ ہے کہ میں کچھ اور کرنا ہوں تو آپ نہیں کریں گے یہ آپ نہیں کریں گے اکثر بسے پوچھتے تھے ایڈ سب جو میں نے ایڈرسنے کے لئے 30 عام we got Spanish in four continents of the world i have address 4 to 7000 people at the same time as well میں نے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے کی continuous sections بھی workshops کئے seminars کئے خدا آپ سالے لوگوں کو گھنٹوں انگیج کرتے ہیں آپ چلاتے ہیں دماغوں سے کھیلتے ہیں آپ کو کون چلاتا ہے میری بیٹی most powerful girl is my daughter تو ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ particularly لگر آپ کے پاس والی کی نیمت ہے والد بہت سپورٹ کرتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں دوسرا بھائی سپورٹ کرتے ہیں شادی کے بعد بیٹا آپ یہ سوچیں کہ سوفٹ لوگ کون ہیں آپ کے آپ کو سپورٹر ٹھوڑنے چاہیے سپیشلی اگر آپ کمائن فیملی میں رہتے ہیں سپورٹر ہوتے ہیں سب سے سوفٹ آپ کو جو دوستی کرنی ہے وہ اپنے سوسر سے کرنی ہے کیونکہ وہ بڑا ستائے ہوا ہوتا ہے سب سے پہرے آپ دوستی کریں اپنے سوسر سے آپ کو اپنا سپورٹ کرو بنانا ہوگا دیکھو شہر سے کہو گے تو وہ تو بچانا کہیں گے وہ تو ڈیوائیڈ پیس ہوا ہے بی بی کو خوش کرو ماں کو خوش کرو وہ دونوں اتنا پریشن ڈالتی ہیں کہ وہ تیسری کو خوش کرنے چلا جاتا ہے پھر دونوں کو خیار ہے تو یہ کیا ہوگیا پھر آپ کو لگتے ہیں کہ یہ کیا ہوگیا تو پہلا چیز ہے سوسر یہ وہ سپورٹ کرتا ہے دوسرا اگر آپ کے گھر کے اندر دیور ہے وہ بہت چھوٹا بھائی بڑا کلاس ہوتا ہے اس کو بھی ایک بہتا شوق ہوتا ہے کہ بھابی ہوگی کیونکہ بہن چھوٹے بھائیوں کو یوجیلی ستاتی ہیں تو وہ بھی ہوتا ہے کہ کب میری ایسی کوئی بہن بھی ہوتی جو مجھے اکنالیج کرتی تو بڑا بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے تو آپ کے کچھ سپورٹ اور جو ہے وہ جمع ہو گئی تیسری چیز ساس کی تاریف 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 میں یہ لیے ہوں مجھے نہیں سمجھ میں آئی کلکی آئی ہوئی مجھے سکھا رہی ہے تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ پھر ایک اور اپورٹن چیز یہ ہے کہ گولز بڑے ریالیسٹک ہونے چاہئے آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ آپ کے گھر کا محول کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ آپ کے وسائل کیا ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا پوسیبل ہے پوسیبلیٹیز کے اندر گول بنائی ہے سمجھدار بچی وہ ہوگی جو پوسیبلیٹیز کے اندر گول بنائی گی کہ میرے گھر میں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا میرے گھر والے یہ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ یہ سوسائیٹی کے اندر یہ فیس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ اتنے پیسے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ کہ اس کو کرنے سے ان کو کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا سلوشن پہلے مجھے بتائیے اگر میں ایک سوسائل ہوں اور میری بہو مجھے کہتے ہیں کہ انکل میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹا اس کا یہ کیا ہوگا for example بیٹے کا کیا ہوگا گھر کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا تو کہہ کے جی اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے تو میرے پاس یہ سلوشن ہے کہ میرے جو بھی کچھ کرنے سے جو چیز متاثر ہوگی اس کا سلوشن میں نے یہ نکالا اور آپ رہنمائی فرمائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو ہم نے اپنی پرسیپشن بنائی ہوتی ہے کہ سپورٹ نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے ساس ہو سسر ہو دیور ہو وہ سب میرے کے بہت سپورٹ کرتے ہیں پھر کیونکہ یہ ایک ریالیسٹک ہوتا ہے دوسری چیز کوشش کریں کہ گولز میں آپ کے علاوہ اور کون آسکتے ہیں گر کا فرد کیا آپ اس گول میں سسر آسکتے ہیں کیا اس گول میں ساس آسکتی ہیں کیا اس گول کے اندر نند آسکتی ہے تو پھر آپ کیا ہوگا آپ کہیں گے کہ ہم یہ مل کے کرنا چاہتے ہیں ہم اچھا کام ہی کرنے چاہ رہے ہوگا میں یہی سمجھ رہا ہوں باہر نکل کے ڈانس پارٹی میں تو نہیں جا رہے ہوگا اگر آپ کا گول ایسا ہے کوئی اچھی کام کا گول بنا رہے ہوگے تو ان کو انٹیگریٹ کرنے کا فائدہ ہی ہوگا کہ وہ پریشن ختم ہو جائے گا آپ کا تو نہیں تھا وہ بھی شامل ہیں تو اس لیے آئیڈیال ہوتا ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں کو اپنے اس گول کا جو بھی آپ کا گول ہے اس کا پارٹ کیسے بنا لیں چھوڑ کو بھی بنائیں چھوڑ کو بھی بنائیں اب میں اپنی وائف کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ چلیں اب ظاہرہ میں گوگلبل ہوں ٹی وی پروگرام کرتا ہوں تصویریں بہت کھچتی ہیں وہ نہیں لائک کرتی تصویریں کھچنے پر اس کو کوئی اتراز نہیں ہے پوسٹنگ پر اس کو بہت اتراز ہے کہ پبلک لائف جو ہے وہ آپ کی پبلک لائف کی وجہ سے ہماری پرائیوٹ لائف جو ہے بہت متاثر ہوتی ہے ریسٹران میں بیٹھیں کوئی پہنچ جاتا ہے مال کے اندر چل رہے ہیں کسی کو تصویر کی چھوانی چلو اس میں تو کوئی ایسیو نہیں ہے وہ میرا بچہ اثر میں تین دن سے کچھ نہیں کھا رہا اس نے کہا ہے میں تو اپنے کھانے کے لیے تو یہ آئی ہوں تو اس لئے اس کو یہ پسند نہیں ہے لیکن جہاں جا سکتی ہے میں اس کو لائر انٹیگریٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ چلو ان کے اوپر باز اپتحافوز کے لیے بھی لگے جاتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جس طرف ٹرینڈ جا رہا ہے سب سے زیادہ ورنرابل شخص پیسے والا شادی شدہ مارد ہے they are targets they are very much targets جی چنا نیکس قویشن سمیڈا قویشن تھا کہ اکثر رکار لگتا کہنا ہم دوسرے بندے سے کمزور ہیں ہم اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں دوسرے بندے سے لیکن اکثر رکھا ہم پرفارم اچھا کرتے ہیں لیکن اپنے آپ پر کانفرنس نہیں ہوتا وہ کس طرح لائے جائے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو کچھ چیزیں اپنے ڈیشنری سے آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہوگی کچھ چیزیں کامیابی کے لیے ان کو آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہوگی کمپیریزن اگر آپ یہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو کامیابی کے سفر سپیڈ نہیں پکڑے گا کمپیٹیشن اگر آپ یہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے تھک جائیں گے آپ کر ہی نہیں سکتے کمپیٹ there is always somebody who is on a higher stage میرے کولیگز ہیں امریکہ میں جو صبح نکل کے یہ چوز کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کلینک کے اندر کون سے ہلیکاپٹر میں جائیں گے اپنے جو ویکنڈ پہ نکل کے چوز کرتے ہیں کہ آئیلینڈ پہ ویکنڈ پہ جارے ہیں تو میں اپنے کون سے جہاز میں سے چوز کروں چوز کرتے ہیں نکل کے کہاں تک جائیں گے کہاں تک جائیں گے اور انہوں نے شیخوں کے شوق نہیں دیکھے جن کے گھوڑے کا بھی ایتھری ایٹی ہے اس میں جاتا ہے میرا گھوڑا ایتھری ایٹی میں جاتا ہے لاو شوق کہاں تک لائیں گے شوق یہ وہ شوق ہے اللہ کو متقاسر حدتہ حضرت بلدہ قابر کسرت کی طلب وہاں تک پہنچیں کہ طلب پوری نہیں ہوئی تم قبر تک جہاں پہنچیں یہ آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا تیسرا یہ نکالنا ہوگا آپ کو یہ خمار نکالنا ہوگا کہ میں کسی کو چینج کر سکتا ہوں یہ خمار آپ کو نکالنا ہوگا اور چوتھا رب کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھیں جس کا یا اس والے سیکشن کے اندر کہتے ہیں یہ روحانی بیماری ہے کیونکہ میں رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں اللہ نے اس کو دیا زیادہ دیا یوں دیا شارٹ کٹ میں دے دیا میں نے زیادہ محنت کی رب نے جو دیا رب بہتر جانتا ہے رب اسے کیسا حوال کرے گا رب بہتر جانتا ہے رب کی تقسیم پر اگر آپ راضی ہیں تو آپ اس کٹیگری کے اندر ہوں گے آپ اپنے ساتھ کمپیٹیشن کیجئے اپنے ساتھ کمپیٹیشن کیجئے اپنے گزرے میں کل اور آج کے کل کا کمپیریزن کیجئے اپنے صبح اور شام کمپیریزن کیجئے کہ میں کتنا گروہ کیا میں نے یہ نہیں کیا کہ وہ تو ایکسیلنس مانتا ہے اللہ کہتا ہے تم احسان کے درجے میں تمہیں رہنا چاہیے پار ایکسیلنس اورڈینی تو اس کو چاہیے ہی نہیں میری ایکسیلنس کیا ہے جو میں نے کیا تھا اور آج نیکس ٹائم میں نے جو کیا اس کی ایکسیلنس تو یہ کمپیٹیشن کمپیٹیشن اپنے ساتھ اور جب آپ چینج کا یہ سمجھ میں آجائے گا میں کسی کوئی چینج نہیں کر سکتا تاکبہ اتنا وقت مل جائے گا اپنے اوپر کام کرنے کا سمجھ میں آگیا مجھ سے اپنے اوپر کام کرنا the only person I can change is myself and then you start working here یہ بڑا unbelievable قسم کا لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ شاید میں کوئی کہانی کی بات بتا رہا میں آپ کو کہتا رہا کہ آپ مجھے گوگل کریں اور یہ ساری بات جو میں نے کیا وہاں دیکھ لیں سکس اٹھولیس کی پیک دیکھ لیں میری شعبہ دیکھ لیں گوگل کے اوپر مجھے گھر کے آپ کو بتا رکھ جائے گا میں تو آپ کو کرکس بتا رہا ہوں کہ مجھے کیسے حاصل ہوا کیونکہ میں نے یہ کیا اور یہ میں نے تو کیا اس لئے کیا کہ اس کی ساری انڈورسمنٹ پران کہہ رہا ہے اس کی ساری انڈورسمنٹ دین کہہ رہا ہے تو آپ یہ اس لئے نہ کریں کہ جی دکٹر امران نہیں کہا آپ اس کے اوپر اس لئے کریں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور آپ اپلائے کر کے دیکھ لیجئے you will find out so many success stories and successful people and those successful people can be you as well tomorrow can be successful tomorrow میں تو آپ کو solution دیں میں تو آپ step دیں میں آپ کو کہا میں وہ speaker نہیں ہوں جو solution نہ دوں اور عمل کے کام نہ بتاؤں میں نے ابھی تک کوئی مشکل کام بتایا آپ کو میں نے ایسے کوئی کام بتائے جو آپ سمجھتے کہ یہ ممکن نہیں یہ پاکستان میں رہتے ہوئی میں نے ایسے کوئی بتایا آپ کو یہ سب ممکن ہے کہ جب میں برابر والے کوئی compare نہیں کروں گا اس کا یہ آرہا یہ بھی آرہا ایسے یہ میں آپ compare نہیں کروں گا کہ وہ کونسی گاڑی میں جا رہا اور میں موٹر سائیٹل پر جا رہا میں تمجھو ہی نہیں دوں گا وہ اپنے دنیا میں خوش میں اپنے دنیا میں خوش یہ کوئی مشکل کام ہے ناممکن کام ہے اس کے لئے امیری غریبی ہونا ضروری ہے اس لئے علاقہ ہونا ضروری ہے اس کے لئے شادی شدہ غر شادی شدہ ہونا ضروری ہے نہیں اس میں ایسے میں کوئی بات آپ کو نہیں بتائی کہ آپ یہ گئے گئے یہ نہیں ہو سکتا ایسے ہی ہے اس پر بیٹا جو انگزائیٹی یہ اکیل ایک جنرل سوال ہے اسٹریس انگزائیٹی کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں transformation.com.pk پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اس کا قوس پانوم ہوگا یعنی میرا سٹریس کا قوس کیا ہے میرے دیپریشن کا قوس کیا ہے میرے انگزائیٹی کیا ہے میرے آنے والے قوف کیا ہے اس کا کون سے خوف کی بات ہو رہے اسی طرح جو دیپریشن ہے یہ تو ڈیکنوز ہوتا ہے مائل موڈریٹ سیویر ویڈر اسٹریس اور اسٹریس اگر اس کو آپ کو تشخیص کرنی ہوگی لیکن اگر آپ جرنل ٹپس پوچھنا چاہ رہے کہ اسٹریس اور انگزائیٹی کیا ہوتی ہے اسٹریس اور انگزائیٹی کے لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس سے بچنا چاہیے اس کی پریونشن کیا ہوتی وہ سب آپ گوگل کیجئے سٹریس انگزائیٹی ڈاکٹر نمران یا transformation ڈاکم ڈاکم ڈاک پی تو آپ کو سٹیپ وائز مل جائے گی کہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور جوسری شو بھج آت ہیں کب کیا کرنا چاہیے یہاں سے آپ مل جائیں گے میٹھا شکریس مچ آئی ویش جو آپ کو سکسس فارمولیس کے کی پوائنٹ میں نے دیئے آپ اس کو اپنے زندگی کے اندر اپنائیں گے اس کو شیئر کریں گے اور اللہ آپ کی زندگی آپ کے گرد و نوہ پہ رہنے والوں کی زندگی اور آپ کے دنیا اور آخری کی زندگی کو بہتر بنائے واخر دوان الحمدللہ رب العالمین پاکستان زندہ پاکستان